اسلام دوستو میرا نام حمد ناولا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اوٹو ٹھیک کلیب آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کیسے ہم سمپل وی میں کس طرح سمپل ٹک استعمال کرتے ہیں اپنے کمپیٹر کو سپر پاس کر سکتے ہیں اپنے کمپیٹر کی سپیڈ کو آلموس ٹربل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں تو میں اس انٹرو کے بعد ملتا ہوں تو دوستو ہم ویڈیو میں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہو سکے تھے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نئی انفارمیشن آپ کو ملتی رہیں تو آج کی جو سب سے پہلی بات میں کروں گا آپ سے سٹارٹ اپ کی سٹارٹ اپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ کو سوٹو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے کچھ فائلز یا کچھ ایریاں وہ سٹارٹ اپ میں بھی چلا جاتا ہے یعنی جب آپ کمپیٹر سٹارٹ کریں گے ونڈوز جسل لائد کریں گے تو ونڈوز جسل لائد ہوتے ہی جیسے آپ کی ونڈوز کا سکرین آئے گی تو بیک اینڈ پہ سٹارٹ اپ کا ساپویر چلنا شروع ہو جائے گا جس کی جیسے آپ کے ونڈوز کا ٹائم اگر آپ نے فرش ونڈوز سٹارل کری ہے تو چند سیکنڈ میں ہوتا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کئی ونٹوں میں چل جاتا ہے تو اس کی جسے سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کی سٹرٹ اپ سٹرٹ اپ سٹرٹ اپ سٹرٹ اپ سٹرٹ اپسارٹ فیرز ہے تو ان کو دیسیبل کرنے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے جائیں اگر آپ ونٹوں ایٹ یا ونٹوں ٹین پہ ہیں تو ٹاسک بنیچن میں جائیں آپ ایزیلی اس میں جا سکتے ہیں کنٹرول شیفٹ اسکیپ تو باقی تو اس کے بعد آپ سٹار ٹیپ کی ٹیپ میں جائے یہاں آپ کو سارے سارٹ پر کے لسٹ نظر آ جائے گی جیسے کہ آپ کو سنین پر ایک 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 ایسیمپل نظر آ رہی ہے وہاں سے آپ جو سارٹ پر دیسیبل کرنا چاہے ہیں اس پر کلک کریں اور نیچے رائٹ کارمنر کے اوپر اسی ونڈوز میں جو پاسنیجر کے ونڈو کے اندر آپ اس سارٹ پر کو ایزیلی دیسیبل کر سکتے ہے تاکہ وہ نیکس ٹائم سارٹ پر جب لوڈ ہو وہ لوڈ نہ ہو اگر آپ ونڈو ایکس پی یا ونڈو سیمن کے پر ہیں تو آپ ونڈو پلس آر کی دبائیں تو آپ کے سامنے رنڈ کمانڈ آجی گی بوکس آجی گی اس کے اندر آپ لیکھیں ایم ایس کانفیٹ اس کے بعد اوکے کریں آپ کے سامنے ایک ونڈو آ جائے گی اس کے اندر ایک سٹارٹ اپ کی ٹیپ ہوگی جس آپ کی ٹاسک مینجر میں ونڈو ونڈو 10 میں دیکھئے اس میں آپ جا کے اسیلی جس سٹارٹ اپ کو ڈسیبل کرنا چاہے اسے انچیک کر کے اپلائی کر دیں اور کمپیٹر کا سٹارٹ کر دیں نیکس ٹائم وہ سٹارٹ اپ یوٹلیٹی نہیں چلے گی تو ہم بات کرتے ہیں سرویسیس کی سرویسیس بھی ونڈو سٹارٹ اپ کی طرح ہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سرویسیس بھی جیسے ونڈو لوڈ ہوتی ہے تو یہ بھی آٹومیٹک لوڈ ہو جاتی ہے لازمی لیکن اچھے سرویسیس آٹومیٹکلی ونڈوز کے سٹارٹ ہوتے ہی لوڈ ہو جاتی ہے جن میں آپ کی جیسے پرنٹر یوٹلیٹی یو سبی کی اور مختلف انٹرنیٹ کی جو سرویسیس ہے وہ ونڈوز آٹومیٹکلی سٹارٹ کر دیتا ہے جو کہ لازمی ہے اور اگر آپ اسے ڈسیبل کر دیں گے آپ ان چیزوں کو ایکسس ہو بیٹھیں گے تو مختلف سرویسیس ڈسیبل کر دیں گے آپ کیا کریں گے ونڈو آر کی کی کٹھی پریس کریں گے اس میں آپ لکھیں گے سرویسیس ڈاٹ ایم ایس سی تو آپ کے سامنے سرویسیس کے ونڈو کھل جائے گے جس کا اندر آپ کو ساری سرویسیس نظر آئے گی جو آپ کے کمپیٹر کے اندر اگزیسٹ کرتی ہے اگر آپ کی سرویسیس کے سامنے لکھا ہو آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ونڈو لوڈ ہوگی وہ آٹومیٹکلی لوڈ ہو جائے گی اس کو ڈسیبل کرنے کے لیے آپ رائٹ کلی کریں گے اور سرویس کے اوپر پراپرٹی میں جائیں گے اور ساتھ ہی اسے آپ ڈسیبل کر دیں گے یا مینویل پر کر دیں گے اگر آپ مینویل پر کر دیں گے بہتے رہے تاکہ جب بھی وہ سارٹ فیر لوڈ ہو آپ کی سرویسیس آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے اور آپ کے کمپیٹر فاسٹ ہی رہے گا جو پائنٹ نمہ 3 ہے وہ یہ ہے کہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپیٹر کے اندر وائرس یا مالویر ہوتا ہے جو آپ کی سسٹم کو سلو کر دیتا ہے آپ کے رسورس استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بہت سے کام کرتا ہے جو آپ کی سسٹم کو سلو کر دیتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایسا کوئی براوزر استعمال نہ کریں جو کہ اپ ڈیٹنڈ نہ ہو کیونکہ بہت سے سائٹس ایسی ہوتی ہے جو کہ فشنگ کرتی ہے یا ایسے فرادل ڈیٹا اس میں اندر رکھ دیتی ہے جو آپ کے براوزر کے ایکسپلائٹ کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ساٹوے یا مالویر وہ ڈاؤنلوڈ کر کے آٹومیٹکلی چلا دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کمپیٹر ریسک پہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں آپ کوئی بھی فریو انٹوائرس کو ضرور یوز کریں اس کے بعد نیکس اپشن میں ہم باب کریں گے کہ تھوڑی سی پرفارمس میں آپ کو بہتری کرے گا نمبر فور جو اپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جتنے بھی وینڈوز کی اینیمیشنز ہے وہ ڈسیبل کر دیں اگر ساری نکلنا چاہتے ہیں چندے کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ کی پرفارمس میں بہت زیادہ اپرومنٹ آئے گی اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وینڈوز کو ایکسٹر ٹائم یا ایکسٹر اسوسری نہیں لگانے پڑتے ہیں اس کے اوپر کسی بھی آپ رائٹ کے لیے کے منیو فیڈ کر کے آرہا ہے یا سلائٹ کر کے آرہا ہے یا جب آپ منیمائز کریں تو وینڈوز ایسے منیمائز کرتی جارہی ہے یا وہ کوئی سے بھی کسیم کوئی افیکٹ لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے وہ جو بھی آپ ایکسٹر افیکٹ لگاتے ہیں ایکسٹر انیمیشن ہوتی ہے ایکسٹر پرفارمس کو وہ کرتا ہے تو وہ آپ کے سسٹم پر لوڈ ڈالتا ہے وہ آپ کی ریم وہ آپ کا سی پی او وہ آپ کا جی پی او سارا یوز کرتا ہے تو اس کو آپ ڈیسیبل کریں یا کم کریں تو سب سے پہلا اپشن یہ ہے کہ آپ یوز کریں ایز آف ایکسس آپ کے مپیڈے کے اندر سرچ کریں ایز آف ایکسس تو آپ اس کے اندر جائیں اور چیک کریں ٹرن آف آل انیسیسری اینیمیشن اس کے بعد آپ اسے سیف کر دیں تو جتنی بھی انیسیسری اینیمیشن ہوگی یا چیزیں جو گھنکی پھٹی آ رہی ہوتی ہیں ونڈو اسے آٹومیٹکلی ڈیسیبل کر دے گا وگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کنٹرول ہو آپ کے ہاتھ میں آپ اپنی مزی کے انیمیشن انیبل ڈیسیبل کر سکیں تو آپ کنٹرول پینل میں جائیں سسٹم میں جائیں اس کے بعد آپ کلک کریں ایڈوانس سسٹم سیٹنگز میں اس کے اندر آپ جائیں پرفارمنس میں پرفارمنس میں آپ ساری وہ نیچے آپ کو لیسٹ میں نظر آجے گی اگر آپ اسے سلیکٹ کریں گے تو جتنی بھی انیمیشن ہوگی ساری ڈیسیبل ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ چیک کریں گے لیٹ وینڈو چوز تو وینڈو اپنی مرزی کی اپنے سسٹم کی آپ کی سسٹم کی ہیلتھ کے حساب سے وہ جو بھی جتنی انیمیشن اس نے ڈیسیبل کرنی ہوگی یا جو انیبل کرنے گی وہ آٹومیٹک کر دے گی تو اس سے بھی آپ کو کافی ہیلتر پرفارمنس میں اپورمنٹ ملتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں نمبر فائیو کی وہ یہ ہے کہ جو بھی پاسیبل ہو سکے آپ اپنا سارفے اور ایون کے وینڈوز سپیشلی آپ اپنی وینڈوز کا وہ ہر وقت اپ ڈیٹ رکھیں اس کی لیزن یہ ہوتی ہے کہ بہت سے پرفارمنس سے سوشو بہت سے بگز بہت سے سیکیورٹی ہال اس کے اندر فکس ہوتے جس کے وجہ سے آپ وائرس سے بچ جاتے ہیں نیا وائرس اٹیکس آپ بچ جاتے ہیں دوسرے نمبر میں آپ کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے لیس واف والٹیج لیس ریم لیس آپ کی س جاتی ہے تو کوشش کریں جب بھی آپ وینڈوز انسٹال کریں اسے آلویز اپ ڈیٹ پر رکھیں اور ساٹویر کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں نمبر سیکس میں بات کروں گا ڈرائیور اپ ڈیٹ کی تو آپ بھی یا میں بھی میرے جیسے بہت سے لوگ میرے اکثر دوست جو ہے وہ ایک سیڈی بنا کے رکھ لیتے ہیں ڈرائیورز کی جب بھی کوئی وینڈوز کرتے ہیں یا کسی دوست کی کمپیٹر پر وینڈوز کر کے دیتے ہیں وہ سیڈی لگاتے ہیں ڈ سلا دیتے ہیں جس میں ویڈیوی ساؤنڈ جو بھی ڈرائیور ہوگا وہ چل پڑتا ہے تو اس کے بعد وہ سے بھول جاتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ اپ ڈیٹ کرنا ہے ڈرائیور بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کے ڈرائیور کی پرفارمس اچھی ہوتی ہے سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے اور وہ ڈرائیور جو ہے اپ ڈیٹ میں بہت سا اپشن لیاتا ہے جس سے آپ کی پرفارمس میں بہت زیادہ گین آتا ہے تو میں خیلی ریکمینڈ کروں گا جب بھی آپ کو اپ ڈرائیور انسٹال کریں اس کے بعد ضرور اس کی ویب سائٹ پر جائے گا اس کا اپ ڈیٹ دیکھیں اگر آپ ڈیٹ اویلیبر ہے اسے ڈاؤلوڈ کریں نئے ڈرائیور کا اپ ڈیٹ کریں جس سے آپ کو پرفارمس میں بوسٹ ملتا ہے بہت سا لیپٹاپ یوزر سپیشلی ہیں ان کے پاس یہ بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ پاور سیٹنگ کیا رکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جیسے کہ میرے پاس بھی لیپٹاپ ہے میرے ساتھ بھی ایشو ہوا ہے کہ گلتی سے میں نے اپنے لیپٹاپ کا پاور سیمین سیٹنگ پر رکھ دیا جیسے کیا ہوا کہ جب میں ویڈیو رینڈنگ کروں پر فوڈو شاپ چلا ہوں تو وہ سسٹم وہ پرفارمس نے دے دوسرے میرے دوستوں کے پاس سیم لپٹاپ کے اندر آ رہی ہے تو میں بڑا پریشان ہوا یہ میرے ساتھ کیا ہوا تو میں نے جب تھوڑی سی ریسرچ کریں اندر گیا تو پتہ جلا کہ میں نے اسے پاور سیمین کو لگا رکھا ہے جس کے وجہ سے لیپٹاپ پوری پاوری یوز نہیں کر مکلک جتنے بھی ڈائیورز ان کو جان نہیں لگاتا جس کے جیسے وہ فیچر آپ جو وہ پاور جو لپٹاپ کی وہ پوری حاصل نہیں کر سکے تو کوشش کریں جب بھی آپ چارجنگ موڈ پہ ہو سپیشلی آپ اپنے کمپیوٹر پر فل پر فرمس پر رکھیں یا بیس پر فرمس پر رکھیں جس کے جیسے آپ اس کی بیس پر فرمس پر فرمس پر حاصلی کر سکتے ہیں اور یہی چیز آپ اپنے دیکسٹوپ پیسی کے اندر بھی کریں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر ایٹ کی نمبر ایٹ جو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے ہارڈ ریکٹہ سٹیٹس ضرور چیک کریں کہ وہ اس وقت کیسی حالت میں ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کیا کیا بھی کریں گے آپ سٹارگ میں جائیں گے یہاں آپ لکھیں گے سی این بی جہاں سے آپ کے کمانڈ پرامٹ کھل جائے گا اس میں آپ لکھیں گے وم آئی سی اس کے بعد آپ لکھیں گے دسک ڈرائب جو کہ کٹھا ہوگے ایک ورڈ اس کے بعد لکھیں گے س اس کے بعد سپیس پر لکھیں گے سٹیٹس جیسے آپ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کے سٹیٹس کے اندر اوکے لکھا آنا چاہیے اگر اوکے لکھا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے ہارڈ ریف میں پرابلم ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہارڈ ریف کا بیک اپ کر کے ریپلیس کرنے اس کے بعد آتا ہے نمبر نائن یہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن امپورٹن ہے یہ بھی آپ کے سی ایم لی کمانڈ کے ساتھ ہی چلے گا مینز کے کمانڈ پرامٹ کے سات آپ اپنا سٹارٹ میں جائیں وہاں سی ایم لی لکھیں انٹر کریں یہاں سے آپ لکھیں اسے اپ سی سپیس سکین ناؤ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ونڈوز کے جو وہ فائل جو میسنگ ہے وہ سکین کرے گا اور اس کو وہاں دوبارہ ریپلیس کر دے گا یا ڈال دے گا جس کے وجہ سے جو بھی میسنگ فائل ہوگی جس کے وجہ سے آپ کا سسٹم سلو ہو سکتا ہے یا سوٹ پر کچھ نہ چل رہے ہو تو اس کو فکس کر دے گی اور اس کے بعد آپ کی ونڈوز کے پرفارمشن کافیت تک بہ اتر ہو جائے گی نمبر ٹین بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ہارڈ ڈرائیوز کر رہے ہیں ایس ایس ڈی جو کہ نہیں ہے جو سولی سٹیٹ ڈرائیو نہیں ہے تو کوشش کرنے کے آپ اسے ضرور ڈی فریکمنٹ کریں اس کے ریزن یہ ہے کہ ڈی فریکمنٹ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا رینڈم پلیس کے اوپر رائیڈ ہوتا ہے ہارڈ ڈس کے پورشن کے اندر وہ ایک جگہ سمٹ کے آ جاتا ہے تاکہ ہیڈ کی مومت کام ہو اور آپ کا ڈیٹا جلدی ایکسس ہو سکیں تو یہ تھا نمبر ٹین اب اس کے بعد کچھ میں آپ کو بونس ٹپ دوں گا جیسے اگر آپ اس سب کرنے کے باوجی ہوگے آپ کی وینڈوز کو پرفارمس نہیں ہے تو آپ جس سمپل پارمیٹ کریں نئی وینڈوز انسٹال کریں اور دوبارہ سے جو آپ کا سکتے وہ کریں اس کے علاوہ ایک دو ٹپ اور بھی دوں گا جیسے کہ جو بھی آپ کے مرضی کا نہیں ہے یا جو آپ نے بلا وجہ کے انسٹال کیے ہوئے وہ فوراں انسٹال کریں جو کہ آپ کی ایکسٹا سپیس لے رہے ہیں ایکسٹا سٹارٹ اپ ٹائم لے رہے ہیں ایکسٹا سپرویسز کو یوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے سسٹم آٹومیٹکلی سلو ہوتا ہے اب میں بات کروں گا دو ٹپس کے جو کہ پیڑ ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جس سے آپ کی پرفارمس میں اپورومنٹ آ جاتی ہے نمبر ون جو ہے آپ ایس ایس ڈی ڈرائیو ضرور لیں اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایس ایس ڈی جو ہوتی ہے وہ سولی سٹیڈ ڈرائیو ہے کسی بھی قسم کا مکر اس میں میکنیکل پارٹس ہی ہوتا ہے اس آئی کیا کلک کر کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں ایس ایس ڈی کے بارے میں تو آپ کوشش کریں کتنے بھی جلدی ہو سکے آپ ایس ایس ڈی کو پرچیس کریں بسکو سسٹی جی بھی کیوں نہ ہو اسے ضرور پرچیس کریں اس میں اپنی ونڈوز انسٹال کریں اس کے بعد آپ اپنی ونڈوز کے لوڈنگ ٹائم اس کے سپیڈ اور اس کا جو بھی سوپ کو آپ اس اسٹال کریں اس کو لوڈنگ ٹائم میں امپورومنٹ دیکھیں گے اور آپ واقع ہی کہیں گے کہ ای isDD use کرنے آلہ تھا جب میں نے فرس ٹائم اسے ڈی یوز کریں ایک یقین کرے کہ میرا گھنڈوں کا لوڈنگ ٹائم کا فرش ونڈوز انسٹال کر دو منٹ تھا لیکن میں نے اس اسڈی کے پر فرش ونڈوز انسٹال کر دیتے چلائی تو وہ 9 سیکنڈ کے اندر میری ونڈو لوڈ ہوگی تھی وہ بھی ونڈو 10 ایکس بی کے لیے فوڈ جیبی بھی کام دے جاتی ہے لیکن آپ جیسے ایکس بی سے اوپر جاتے ہیں جیسے وینڈو سیون وینڈو ایک وینڈو ٹین میں اور اگر آپ کو جیسا فوڈو شاپ ایڈٹنگ بیرا کرنا جانتے ہیں تو اس کے لیے ہائی بھی ریم کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کم سے کم آٹ جیبی کے ریم یوز کریں اس کے ساتھ اگر ہو سکیں تو ایس اسٹی یوز کریں تو آپ کے سسٹم میں انتائر پروپٹ آگی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ساماؤ آپ کو پسند نہیں ہے آپ دیس لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے یا آپ کو کوئی بھی ایک چیز کام کی لگی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ نیکس ویڈیو اس سے بہتر اس سے اچھی میں بنا سکوں آپ لوگوں کے لیے اور میں جتنا زیادہ آپ لائکیں سسکرائب کریں گے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی میں اتنی زیادہ دل جمعی سے نیکس ویڈیو بناوں گا اور آپ کی فرم میں پیش کروں گا تو دوست جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ